دوستو دنیا بھر میں کئی ایسی مِتھک کہانیاں ہیں جن کا پروو ہونا ابھی باقی ہے کچھ کے فیور میں کئی ایویڈینسز بھی پائے گئے ہیں تو کچھ کی کہانیاں آج بھی آکیلوجس کا سر چکرہ دیتی ہیں تو آج ہم آپ کو دس ایسے ہی کہانیاں بتانے جا رہے ہیں جو مِتھ یا ریال کوئی بھی نہیں جانتا تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو کو The Lost City of Kalahari ہم آپ کو Kalahari Desert کے جس شہر کی کہانی بتانے جا رہے ہیں واسطہ میں وہ سچ ہے بھی یا نہیں ہم یہ بھی نہیں جانتے اس گمنام شہر کے رہسے نے سبھی کو آشرے چکت کر دیا ہے جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں Kalahari Namibia کا ایک ریگستان ہے 1885 میں ویلیم لیونارڈ ہنٹ نام کے امریکی ایکسپلورر اپنی ٹیم کے ساتھ Kalahari گئے تھے انہوں نے وہاں کئی افشیش دیکھے ہنٹ کے انسار یہ ایک پراشین سیولائزیشن کے افشیش تھے جو ویلپت ہو چکی ہے لیکن اس خوج کے ایک سو تیس سال بعد بھی کئی ایکسپیڈیشن کے بعد اس شہر کو نہیں کھوجا جا سکا یہاں تک کی سائنٹس نے اسے خوجنے کے لیے رڈار کا بھی یوز کیا لیکن اس شہر کے ٹریسز نہیں ملے ہنٹ کا کہنا تھا جب انہوں نے اس شہر کو خوجا تو وہ آدھا ریت میں دفن تھا اس لیے ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ یہ شہر پوری طرح ریت میں دفن ہو چکا ہو یا پھر ایسا کوئی شہر اصل میں رہا ہی نہ ہو یہ صرف ہنٹ اور ان کی ٹیم کا برہم ہو دوستو ہم سبھی جانتے ہیں کہ ایجپٹ جانا ہی اپنی آرکیلوجیکل سائٹس کے لیے جانا جاتا ہے لیکن یہ جگہ ایجپٹ کی باقی سبھی آرکیلوجیکل سائٹس سے روچک اور رہیسے میں ہے یہاں ملی انڈگراؤنڈ ٹرنلز اور اس میں ملی ڈیڈ باڈیز آج بھی ہم سبھی کے لیے رہیسے بنی ہوئی ہے یہ ٹرنل کس لیے یوز کی جاتی تھی آرکیلوجس کو بھی نہیں پتا آرکیلوجس کے انسار یہ نیکروپولیس پندرہ ہزار سال پرانا ہے آرکیلوجس کی تھیاری کے انسار یہاں ستھت پیرامیڈ میں ایک برانز دور ہوا کرتا تھا جس سے ٹرنل میں جائے جا سکتا تھا لیکن اس تھیاری کو پروو نہیں کیا جا سکا کیونکہ اس سمیں تک کسی بھی انشیٹ ایجپشن سیویلائزیشن کے لوگ ٹرنل بنانا نہیں جانتے تھے اسائرین آرٹیفیکٹس ان ایبانڈن ٹرنل تالیبان کے لوگ جب ایراک پر حملہ کر رہے تھے انہوں نے کئی بہومولی آرٹیفیکٹس اور انشین ٹریجرز کو نشٹ کر ریا لیکن دنیا کو حیرانی تب ہوئی جب اس حملے میں ایک سالوں پرانے اسائرین آرٹیفیکٹس خوش نکالے گئے یہ آرٹیفیکٹس نبی یونس شرائن کے اندر دفن پائے گئے تھے آرکیلوجس کے انسار یہ سائٹ 7 سنچوری بی سی کے سمیں کے نیو ایسرائین کنگ کا پیلس بھی تھی اس سائٹ کو پہلے ہی کھوج لیا گیا تھا اور یہاں ایکسکیوشنز کاریہ بھی جاری تھے لیکن 2005 میں فنڈز کی کمی کی وجہ سے انہیں اس سائٹ کو دوبارہ سے کور کر دینا پڑا ان آرٹیفیکٹس کو سرکشت رکھنے کی درشتی سے یہ بہت ضروری بھی تھا ایراک کا اتحاس کافی سمرد رہا ہے لیکن فنڈز کی کمی اور کئی حملوں کے دوران بہت سے بہوملے آرٹیفیکٹس ہو گئے جنہیں آج بھی ایرانی لوگ ریکلیکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اگر ہم ممیز کی بات کر رہے ہیں تو جو سب سے پہلا نام ہمارے ذہن میں آتا ہے وہ ہے ایجپٹ ویلی آف گولڈن ممیز کے نام سے جانی والی یہ جگہ بہاریا اویسس کی ایک بریل سائٹ ہے ایجپٹیولوجس زہی حواس اور ان کی ٹیم نے یہاں سے لگ بھگ دھائی سو ممیز خوچ کر نکالی ہیں لیکن یہ بس شروعات ہے اور ایسا مانا جا رہا ہے کہ یہاں پر لگ بھگ دس ہزار ممیز دفن ہو سکتے ہیں یہاں پائی گئی ممیز گریکو رومن پیریٹ کی ہیں یعنی لگ بھگ دو ہزار سال پہلے کے سمیے کی اس کے علاوہ یہاں پر ایک پب کے ہونے کے افشیشوں کے ساتھ برانڈی کی کئی بوتلیں ملی ہیں برانڈی کی یہ بوتلیں ابھی تک سیلڈ تھی آرکیولوجس کے انسار اس پب کا نام آشلی آمڈ پب تھا یہ پب 1821 کا ہے آرکیولوجس نے یہ بھی پتہ لگایا ہے کہ اس پب کے اونر کے ونشج آج بھی ٹیکسس میں رہتے ہیں ووڈ ہنج سٹون ہنج کے بارے میں تو آپ سبھی کو پتا ہی ہوگا لیکن کیا آپ جانتے ہیں یوکشائر میں کچھ کچھ انی سٹون ہنج جیسے دکھنے والے سٹرکچرز ڈھونڈ نکالے گئے ہیں آرکیولوجس کے انسار یہ لقڑی کے بنے سرکلر مونیمنٹس لگ بھگ چار ہزار سال پرانے ہیں اور یہ کافی درلب بھی ہیں آسمان سے دیکھی گئی کچھ تصویروں میں آرکیولوجس کو سرکلر ڈاٹس دکھائی دئیے اس لوکیشن پر جا کر دیکھنے پر انہیں سرکلر شیپ میں وڈن پوسٹ دکھائی دئیے کچھ آرکیولوجس کا یہی ماننا ہے کہ سٹون ہنج کی طرح اس جگہ کو کسی رچول کے لیے نہیں یوز کیا جاتا تھا بلکہ یہاں لوگ صرف آ کر بیٹھتے تھے اور ریلیکس کیا کرتے تھے لیکن کچھ آرکیولوجس کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ سائٹ رچول کے لیے یوز کی جاتی تھی اور یہ لوگ اس جگہ کے بیچ میں مرط لوگوں کو جلایا کرتے تھے آپ کو کیا لگتا ہے کون سی تھیاری سچ ہے اپنا جواب ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتائیں کراپ برین حال ہی میں ایک ریسرچر نے تیس کروڑ سال پرانا فوسیلائز برین خوش نکالا ہے یہ برین کسی انسان کا نہیں بلکہ ایک ہورس شو کراب کا ہے یہ خوش اس لیے بھی مہتوپون ہے کیونکہ ہمیشہ ہڈیوں دانتوں جیسے مضبوط آرگنز ہی فوسیلائز فارم میں پائے جاتے ہیں برین سکن ٹیشیوز جیسے سوفٹ آرگنز کا عام طور پر ڈکے ہو جاتا ہے اور ان کے فوسل بنتے ہی نہیں جیواش میں وگیانیوں کے لیے یہ کافی مہتوپون ڈسکوری ہے ہورس شو کراب سپائیڈر اور سکاوپین فیمیلی سے زیادہ میل کھاتا ہے ان کا ایولیشن ارکنز کے طور پر لگ بھگ چالیس کروڑ ورش پہلے ہوا تھا اس خوش کے بعد سب سے عجیب بات یہ سامنے آئی کہ ہورس شو کراب کے برین میں زیادہ کچھ ایولیشن ہوا ہی نہیں ہے آج کے سمیں کہ ہورس شو کراب کی باڈی پہلے سے اتنی ایولو ہو جانے کے بعد بھی برین کا ویسا ہی رہنا سائنٹس کے لیے بھی بہت شاکنگ تھا پری ہسٹورک راک سٹرکچرز حال ہی میں آرکیلوجس کو مشیگن لیک کے اندر پتھروں کے رہسے میں سٹرکچرز دیکھنے کو ملے ہیں انڈر وارٹر آرکیلوجس مارک ہالی دوہزار ساتھ میں کسی شپریک کی تلاش میں لیک مشیگن کی گہرائی میں گئے تھے پر وہاں انہیں جو ملا وہ واقعی حیران کر دینے والا تھا یہ پتھروں کے بنا سٹرکچرز تھے ان میں سے ایک وشال کا پتھر پر تو ماسٹڈن کی کاروینگ بھی تھی اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں ماسٹڈن 10500 سال پہلے ویلپ تھو چکے ہیں تو یہ کاروینگ ظاہر طور پر اس سے تو پرانی ہی ہوگی مشیگن لیک پر ان راک سٹرکچرز کے ملنے کے ٹھیک بعد ہی لیک ہورون پر بھی رہسے میں سٹون آرٹیفیکٹس پائے گئے یہاں پائے گئے پتھروں کے سٹرکچرز لگ بھگ 9000 سال پرانے ہیں اگر آپ لیک میں اتنی گہرائی میں مونیمنٹس بنائے جانے پر شوکڈ ہیں تو آپ کو بتا دے کہ اس سمیں انوائیمنٹل کنڈیشنز کافی الگ تھی گریٹ لیکز کی گہرائی آج سے 90 میٹر کم ہوا کرتی تھی بعد میں گلیشیرز کے پگھلے سے وارٹر لیول بڑھا حالاکہ آرکہ آرکی آرکیلوجسٹ آج بھی یہ نہیں جانتے کہ یہ دونوں سٹرکچرز ایک ہی سیولائیزیشن کے لوگوں نے بنائے تھے یا نہیں انشینٹ فنگرپرنٹس فارمن اور پولنڈ کے بیچ بننے والی ایک تنل میں سالوں پرانا فنگرپرنٹ پایا گیا ہے سب سے پہلے آرکیلوجسٹ کو یہاں پر ایک پچپنسو سال پرانا سیرمک ویسل ملا تھا حالاکہ پچپنسو سال پرانا ویسل بھی اپنے آپ میں امپورٹنٹ ہے لیکن اس آرٹیفیکٹ کے کیس میں سب سے زیادہ دھیان آکرشت کیا اس کو بنانے والے آرٹسٹ کے فنگرپرنٹیں ہزاروں سال بھی اس برطن پر اسے بنانے والے کا فنگرپرنٹ ساپ دیکھا جا سکتا تھا آرکیلوجسٹ کے انسار یہ ویسل فنل بیکر کلچر کا تھا یہ لوگ یورپ میں چار ہزار سے اٹھائیسو بیسی کے سمیں میں رہا کرتے تھے یہ لوگ برطن بنایا کرتے تھے اور یورپ کے سب سے پہلے فارمرز تھے ایسا مانا جا رہا ہے کہ ان برطنوں میں فوڈ آئیٹمز یا پھر لکوڈز رکھے جاتے ہوں گے اور یہ فنگرپرنٹ اسے بناتے سمیں گلتی سے اس پر رہ گیا ہوگا اس فنگرپرنٹ سے آرکیلوجسٹ کو پرانے سمیں میں رہنے والے لوگوں کے بارے میں بہت سی جانکاریاں جھٹانے میں مدد ملے گی دنیا کے سب سے پرانے فنگرپرنٹ کے بارے میں آپ کا کیا ویچار ہے ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتائیں ممی وائرس تو سسپنس کو زیادہ نہ بڑھاتے ہوئے آپ کو بتاتے ہیں کہ حال ہی میں جب آرکیلوجسٹ نے سیونٹین سنچوری کے سمیں کی ایک ممی کو سٹڈی کیا تو انہوں نے پایا کہ اس بچے کے شریر میں سمال پاکس کا بہت خطرناک وائرس تھا تین ہزار سال پرانی ان ایجپشن ممیز کے چہرے پر کئی ریشز دیکھے گئے اور جب آرکیلوجسٹ نے انہیں سٹڈی کیا تب جو سامنے آیا وہ کافی حیران کر دینے والا تھا ان باڈیز میں سمال پاکس کا وائرس تھا یعنی سمال پاکس وائرس ہزاروں سال پہلے سے دنیا میں تھا لیکن اس کا خطرناک اور جان لیوہ ورجن بعد میں ایوالو ہوا یونیک بوٹ فرام ہسٹری اٹھارہ سو اکیانوے میں میڈ آف لنکل نام کا ایک شپ ایبرولس ہائیلنڈ سے گزر رہا تھا پر اچانک ایک تیز توفان کے کارنڈ جہاز میں افرہ تفری مچ گئی حالانکہ سبھی کریو میمبرز اپنی جان بچانے میں سفل رہے لیکن جہاز کو نہیں بچائے جا سکا کنارے پر انہیں گرکسن فاملی نے توفان سے بچ نکالنے کے بعد کریو میمبرز کی مدد کی تھی کیپٹن نے انہیں یہ ناؤں اپہار سورو بھیٹ کر دی کئی سالوں تک اسے فشنگ بوٹ کی طرح استعمال کرنے کے بعد انہوں نے اسے بان میں رکھوا دیا اور دوہزار اکیس میں دوبارہ خوجے جانے تک یہ وہیں رہی جان گرکسن نام کے گرکسن اترادہ کاری نے اس کی سوچنا آکیلوجس کو دی وہ سمدری اتحاس کے اس چکڑے کو دیکھ کر دنگ رہ گئے یہ ایک بہترین ڈیزائن والی بوٹ تھی اس طرح کی یہ پہلی بوٹ ہے ریسرچرز کا کہنا ہے یہ اس سمیں کی ٹیکنالوجی کے کئی رہی سے کھول سکتی ہے ایکسپرٹس ریسرچ کر اس کے بارے میں جانکاری جھٹانے میں لگے ہوئے ہیں آئرش باغ باڈی کچھ ہی سال پہلے آئرلینڈ میں ایک باغ سے ایک مرت شریر کے افشیش پائے گئے یہ دوہزار بی سی کے سمیں کی تھی آکیلوجس کے انسار یہ دنیا میں خوجی گئی سب سے پرانی باغ باڈی ہے یہ چار ہزار سال پرانی تھی یہ باغ باڈی آکیلوجی کی درشتی سے اس لیے بھی خاص ہے کیونکہ اس کے شریر پر لگا فلیش آج بھی سمرکشت ہے شریر پر ملے مارکس کے بیسس پر آکیلوجس کا کہنا ہے اس ویقتی کو بہت بربرتہ سے مارا گیا ہے آکیلوجس کا انمان ہے اس آدمی کی کسی طرح کی رچول ایکٹیویٹی کے دوران بلی دی گئی تھی اس کے ساتھ ہی ایک لکڑی کا سچیک بھی ملا ہے جو یہ درشاتہ ہے کہ اسے موت کے وقت لٹکایا گیا تھا اس کی آرمز کی ہڈیاں ٹوٹی ہوئی تھی آکیلوجس اس کے بارے میں زیادہ کچھ تو نہیں پتا لگا پائے ہیں لیکن ان کا انمان ہے کہ یہ ایک راجہ تھا اور آئرش لوگ بورے راجاؤں کے ساتھ ایسا سلوک کیا کرتے تھے حالانکہ اس باڈی کو ایک انسٹرکشن ورکر نے خوجا تھا اور نکالتے سمیں اس کا سر ہڈیاں آدھی ڈیمج بھی ہو گئی اسی لیے اب یہ باگ باڈی ہم سبھی کے لیے رہز سے ہی رہنے والی ہے نیولیتھک پورٹل ویلز میں ایک ٹریفل سٹون نام کا ایک نیولیتھک پورٹل خوجا گیا ہے ایکسپرٹس کا کہنا ہے پراچین سمیں میں سٹون ایج کے لوگ اسے ایک بریل چیمبر کے روپ میں استعمال کیا کرتے ہوں گے پیمبرک شائر کے ستھانیے لوگ انہیں کوئی عام پتھر ہی سمجھتے آ رہے تھے جس کا پری ہسٹورک لوگوں سے کوئی لینہ دینا نہیں تھا لیکن حال ہی میں آنکیلوجس نے اس جگہ کو وزٹ کیا اور بتایا کہ یہ پچپن سو سال پرانا ایک ریچول بریل ہے ایکسکیویشنز کے دوران پتھروں کے نیچے سے کئی ہیومن ریمینز بھی خوجا گئے ہیں یہ جگہ پورے ویسٹن یورپ کا اب تک کا خوجا گیا سب سے پرانا نیولیتھک بریل ہے لیکن اسے صرف ایک بار بریل سائٹ کے طور پر استعمال نہیں کیا گیا ڈالمنز نے بھی اسے بریل گراؤنڈ کے طور پر استعمال کیا اور تو اور ایکسپرٹس تو یہ بھی مانتے ہیں کہ اس جگہ کو میسلیتھک لوگوں نے قریب دس ہزار سال پہلے بھی بریل بریل گراؤنڈ کے طور پر استعمال کیا تھا اگر یہ سچ ہے تو یہ اب تک کا خوجا گیا دنیا کا سب سے لانگ لاسٹنگ بریل گراؤنڈ ہوگا ہیڈ آن ا سپائیک سویڈن میں ریلوے لائن کے کنسٹرکشن کے دوران ورکرز کو کچھ ایسا ملا جس نے سبھی کو حیران کر دیا یہاں ڈھیرو سکلز پائے گئے یہ سبھی افشیش سون ایج کے تھے یہ کوئی سادھارن سکلز نہیں تھے بلکہ سکیورز پر لگے ہوئے سکلز بھی تھے آکیولوجس کے انسار آٹھ ہزار سال پہلے اس جگہ پر ایک تالاب ہوا کرتا تھا آکیولوجس کے انسار یہ سبھی افشیش یہ اشارہ کرتے ہیں کہ سٹون ایج میں یہاں کسی طرح کی ریچول ایکٹیویڈی پرفارم کی جاتی تھی اس ریچول میں باڈی سے سر کو الگ کیا جاتا تھا اور پھر سکریوڈ کر دیا جاتا تھا ان سکلز پر ہیلنگ کے بھی نشان جان تھے یعنی چوٹ لگنے کے بعد ان لوگوں کی کیر کی گئی تھی تو پھر یہ سکلز کریوڈ کیسے ہوئے کوئی نہیں جانتا اس کے علاوہ یہ سبھی افشیش بریل مونز کے اندر ملے تھے جبکہ سویڈن میں سٹون ایج میں بریل مونز بنائے ہی نہیں جاتے تھے تو پھر ان سکلز کو اس طرح دفن کرنے کی کیا وجہ تھی یہ ابھی تک رہش سے بنا ہوا ہے آسٹیک سلوٹر میکسکو کے آکیولوجس نے سپینیرڈز لوگوں کے شریر کے افشیش خوش نکالے پورا تتو ویدو کا کہنا ہے کہ ان لوگوں کو آسٹیک لوگوں نے مارا تھا یہاں بڑی سنکھیا میں ملے مرت سپینیش لوگوں کے افشیش اس بات کی پشٹی کرتے ہیں کہ آسٹیک لوگ سچ مچ سپین کے لوگوں کی بلی دیا کرتے تھے کہا جاتا ہے کہ آسٹیک سیولائزیشن کے سمیں جب سپین کے لوگوں کا ایک سمہوں ایک یاترہ کے دوران ان کے نزدیک سے گزرا آسٹیک لوگوں نے انہیں بندک بنا کر ان کی بلی دے دی ایسا بھی کہا جاتا ہے کہ لگ بھگ آٹھ مہینے تک لگاتار آسٹیک سپینیش لوگوں کی بلی دیا کرتے تھے یہ صرف کہانی نہیں ہے آکیولوجس نے بھی اس کے فیور میں کئی افشیش خوجے ہیں آسٹیک سیولائزیشن کے افشیشوں کے ساتھ سپینیش سکلز کا ایک پیرامیٹ بھی پایا گیا ہے آسٹیک سیولائزیشن کے اس کرویل کلچر کے بارے میں آپ کے کیا وچار ہیں ہمیں کامنٹ کر کے ضرور بتائیں وائکنگ سلیو گریوز حال ہی میں نووے میں ملی ایک وائکنگ گریو کی خوج کے بعد سب ہی کے سامنے ان سٹرانگ واریرز کی ایک کرور تصویر سامنے آئی ہے یہ قبریں سلیو لوگوں کی ہیں ان سلیوز کو ان کے ماسچرز کے ساتھ دفن کیا گیا تھا لیکن ایسے ہی نہیں بلکہ ان کا سر کلم کر کے اصل میں ایک ساتھ ملے دو طرح کے ہیومن ریمینز جس میں کچھ کے سر ان کی باڈی سے الگ تھے بلکہ کچھ کے نہیں ان دونوں کی ڈائیٹ میں کافی ڈیفرنس دیکھا گیا اور یہ انتر اس لیے ہے کیونکہ دھڑ سے الگ ہوئے سر والے ریمینز سلیوز کے ہیں جبکہ دوسرے سوسائیٹی کے پرومیننٹ میمبرز کے وائکنگز کی ریڈر والی ایمیج کے بلکل آپسٹ یہ افشیش کچھ الگ ہی کہانی بتا رہے ہیں اس کے علاوہ وائکنگز کے بارے میں ایک کڑوا سچ یہ بھی ہے کہ وائکنگز جن ہماری اسٹوری پر تو شاید اب وشواسی نہیں کریں گے بلگیریہ میں ایک ویمپائر کی قبر خوجے گئی ہے اس کے ہارٹ کے پاس سے سٹیک گھسا ہوا پایا گیا ہے ایسا کہا جاتا ہے کہ سٹیک کو اس کے شریر میں اس لیے گھسایا گیا تھا کہ وہ مرنے کے بعد بھی اٹھنا سکے اگر ہم یہ بھی مان لے کہ یہ آدمی ویمپائر نہیں تھا تو ایسا ہو سکتا ہے کہ آج سپاس کے لوگوں نے اسے ویمپائر سمجھ کے مار دیا ہو یہ اکیلا اس طرح کا افشیش نہیں تھا دوہزار بارہ اور دوہزار تیرہ میں کچھ انیے سائٹس پر بھی ایسے بھی ویمپائر ریمینز دیکھے گئے اور آج تک بلگیریہ میں لگ بگ سو ویمپائر ریمینز خوجے جا چکے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے ویمپائرز واسطہ میں ہوتے ہیں یا یہ صرف وہم ہوتا ہے اپنا جواب ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتائیں لیک دوستوں لیک کا نام سنتے ہی آپ کے دماغ میں بہت خوبصورت اور سودھنگ ایمیج آتی ہوگی لیکن ابھی ہم جس لیک کی بات کر رہے ہیں وہ کوئی سادھارن لیک نہیں ہے یو ایسے کے میسہ وردے نیشنل پارک کے اس سائٹ پر لگ بگ ہزار سال پہلے پیبلونس رہا کرتے تھے ان لوگوں نے اپنے گھر پتھروں کو کارو کر کے بنائے تھے لیکن اچانک یہ لوگ کہاں گئے یہ کوئی بھی نہیں جانتا لیکن حال میں میسہ وردے میں ملے اس رہسے میں لیکنے کئی سوال کھڑے کر دیا ہیں آکیلوجس کا کہنا ہے سرکولر شیپ کے اس وارٹر ریزرووئے پر کئی ریچول ایکٹویٹیز پرفارم کی جاتی تھی ورش نو سو سو بارہ سو کے بیچ یہاں رہنے والے لوکل لوگ اس لیک کو ریلیجیس سیرمنیز کے لیے استعمال کیا کرتے تھے لیکن اگزاکٹلی اس کا یوز کیوں کیا جاتا تھا یہ تو پورا تتوویدوں کو بھی نہیں پتا انشینٹ برین سرجری آج کے سمیے میں ہمارے پاس سرجری کے لیے کئی ٹولز ہیں لیکن اگر پراشین سمیے کی بات کریں تو اکثر ہمارے من میں سوال آتا ہے کہ ہمارے پوروچ کس طرح سرجری کیا کرتے تھے ہم گیارنٹی دے سکتے ہیں پراشین سمیے کی یہ سرجری ٹیکنیک دیکھ کر آپ کے رونگٹے خڑے ہو جائیں گے کریمیا کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں آکیلوجس کو کچھ افشیش ملے ہیں اس سائٹ پر برونز ایج سے سنٹینس کے سمیے کے بیچ کے کل اٹھارہ افشیش ملے ہیں ان میں سے ایک کی سرجری کی گئی تھی مردیو کے سمیے اس کی عمر بیس سال کے قریب تھی پانچ ہزار سال پہلے ہوئی یہ سرجری کافی خطرناک تھی سرجن نے پیشنٹ کے سر سے ایک ہڈی نکال دی تھی جس سے اس کے سر میں لگ بھگ ایک میلی میٹر کا گیپ آ گیا تھا اس سے بھی حیران کرنے والی بات یہ تھی کہ یہ سرجری پتھر کا استعمال کر کے کی گئی تھی اس ٹائپ کے آپریشن کو ٹریپینیشن کہا جاتا ہے اور عام طور پر اس میں انسان کی موت ہو جاتی ہے ایڈیڈاس بوٹس ممیز آپ نے کئی طرح کی ممیز کے بارے میں سنا ہوگا لیکن کیا آپ نے جھوٹے پہنی ہوئی ممی کے بارے میں سنا ہے حال ہی میں آکیلوجس نے ایک ایسا ممی خوش نکالا جس نے جھوٹے پہن رکھے تھے یہ شوز لگ بگ ہزار سال پرانے تھے اصل میں یہ ایک مانگولین سیم سٹریس کی ممی ہے جس کو ایک پروفیشنل سوئنگ کٹ گھوڑے کے سر اور ایک ریم کے سر کے ساتھ دفنایا گیا تھا اس ممی نے جھوٹے بھی پہن رکھے تھے جن کے ڈیزائن کی طلنا آپ آج کے سمعے کے ایڈیڈاس شوز سے کر سکتے ہیں ان جھوٹوں کو دیکھ کر کہیں سے بھی نہیں لگتا کہ یہ ہزار سال پرانے ہوں گے حالانکہ آکیلوجس یہ تو نہیں جانتے کہ عورت کون تھی لیکن اتنا ضرور ہے کہ یہ سوسائٹی کے اچھ کل کی مہیلہ تھی لیکن اس کی موت کافی دردناک تھی اس کے سر پر گہری چوٹوں کے نشان تھے لیکن یہ چوٹے ان سے کیسے لگی اس کے ساتھ کیا ہوا تھا یہ آج بھی ایک بڑا رہ سے بنا ہوا ہے نورت یوک سکیلٹن یونائٹڈ کنگڈم کی یوک مورس کیو میں ہیومن سکیلٹنز کا ڈھیر پایا گیا ہے آکیلوجس کے انسار یوں افشیش کسی ریچول سیکریفائیس کے ہیں لیکن یہ کس طرح کی ریچول ایکٹیویٹی تھی اس کے بارے میں پورا تتوہ ویدو کو بھی کوئی جانکاری نہیں ہے یہ ریچول سیکریفائیسز لگ بھگ دو ہزار سال پرانے ہیں یہ افشیش انیسویں صدی میں خوج گئے تھے اس کے بعد آکیلوجس نے دیکھا کہ ان میں سے کچھ ممیز میں انجری کی نشان پائے گئے ہیں پر حال ہی میں ہوئی ایک سٹیڈی میں سامنے آیا ہے کہ سب ہی ممیز میں انجری کے نشان تھے یعنی یہ جگہ بلی دینے کے لیے پریوک کی جاتی تھی بون ٹولز انسان صدیوں سے اپنے مرد لوگوں کے افشیشوں کے ساتھ ترہ ترہ کے پریوک کرتا آیا ہے لیکن ایسا کچھ آپ نے پہلے کبھی نہیں سنا ہوگا آج کے سمعے میں بریٹین کے نام سے جانے جانی والی جگہ میں لوگوں کو ان کے انیے فیاملی میمبرز کی ہڈیوں کے ساتھ دفن کیا گیا ہے یہاں تک کہ یہ لوگ اپنے پریوار والوں کی ہڈیوں کو اپنے گھروں پر ڈسپلے کیا کرتے تھے کچھ لوگ مانتے ہیں کہ میتھولوجیکل مانیتاؤں کی وجہ سے ایسا کیا کرتے تھے جبکہ پچھلے سال ہوئی ایک سٹیڈی میں سامنے آیا کہ یہ لوگ انسانی ہڈیوں سے ایمیولیٹس اورنیہ طرح کے ڈیکوریٹیو آئیٹمز بنایا کرتے تھے ان میں سے کچھ آئیٹمز تو ایسا تھے جن کے بارے میں ہم کلپنا بھی نہیں کر سکتے ایک قبر سے تو آکیلوجس کو تھائی بون کی بنی ہوئی ایک بانسوری ملی ہے پراشین سمیں کی اس طرح کی ایکٹیوٹیز کے بارے میں آپ کے کیا وچار ہیں ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتائیں انشینٹ بیئر سکل حال ہی میں ایمینیے کیوز میں ریسرچرز کو کیو بیئر کا ایک سکل ملا اس سکل کی عجیب بات یہ ہے کہ اس میں پیچھے کی طرف ایک ہول ہے لیکن یہ ہول کیسے آیا یہ سکل 35000 سال پرانا ہے سائنٹس کا کہنا ہے کہ شاید کسی نے بھالے سے اس کا شکار کیا ہوگا اور اسی وجہ سے اس کے سر میں یہ ہول ہوا کیا سچمجھ ہمارے پوروچ 35000 سال پہلے کیو بیئرز جیسے خطرناک شکاریوں کا شکار کیا کرتے تھے اور اگر اس بیئر کے سکل کا یہ ہول واقعی شکار کی وجہ سے تھا تو منوشیے کے کیو بیئر کے شکار کا یہ پہلا ادھارن ہو سکتا ہے حالکہ کچھ ویگیانکوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ کیو میں پانی ٹپکنے کی وجہ سے یہ ہول ہوا ہے جیٹ بلاک کلر اور باہر نکلی پیل آنکھوں والی یہ مچھلی آپ کو بلکل ڈسپوائنٹ نہیں کرے گی جتنا اس کا نام کول ہے اتنی ہی یہ شارک بھی لیکن اگر آپ شارک سن کر یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ کوئی بڑے سائز کی فش ہے تو آپ کو جھٹکت ضرور لگ سکتا ہے یہ مچھلی صرف 45 سینٹی میٹر لنبی ہوتی ہے لیکن اس کا چھوٹا ہونا بھی اس کے لیے بینفیٹ ہی ہے کہ یہ کافی تیزی سے موو کر سکتی ہے یہ کافی وشیلی ہوتی ہے لیکن اچھی بات یہ ہے کہ یہ سمدر میں کافی گہرائی پر رہتی ہے سرفیس سے لگ بھگ 304 میٹر نیچے اس لیے ان کا انسانوں سے آمنہ سامنا بہت ہی ریئر ہوتا ہے حالکہ اس سمدر میں اور بھی کئی لینٹن شاکس پائی جاتی ہیں جن کے سکن گلو کرتی ہے لیکن یہ اس لیے بھی خاص ہے کیونکہ ان کا کلر بلیک ہوتا ہے ایٹومک سکیل وائرز حال ہی میں ریسرچز نے سلور کی پروپرٹیز کو ایٹومک سکیل پر سٹڈی کیا اور اس ریسرچ کے بعد جو سامنے آیا وہ کافی حیران کر دینے والا تھا ایکسیڈنٹلی چائنہ جپین اور آسٹریلیا کے سائنٹس نے ایک ایسا وائر بنا لیا ہے جو صرف ایک آٹم سے بنا ہوا ہے اس ایکسپریمنٹ میں سائنٹس نے سلور کے نینو پارٹیکلز کو چھوٹی روڈز پر رکھا اور چینلز کو اندر کی طرف اور ایسا انہوں نے ویکیوم میں نہیں بلکہ ایئر کی پریزنس میں کیا ریسرچ ٹیم کو لگا تھا یہ سلور ایئر سے ریاکٹ کر کے سلور آکسائٹ بنا لے گا لیکن ایئر کی پریزنس میں یہ سلور وائر ڈیفیوز ہو کر وائرز میں بدل جاتے ہیں ہر ایک آٹم کا ایک وائر بن جاتا ہے جس کی ورث ہیومن ہیئر کی ورث کی ون ففت تھی یہ واقعی ایک کمال کی خوش تھی کوئین آف شیبا شیبا اتحاس کی سب سے رہسمیں رانیوں میں سے ایک تھی چھے سو ایڈی کے سمیں انہوں نے ڈنگور میں شاسن کیا یہ کافی شکتی شالی رانی تھی لیکن اصل مسٹری تو یہ ہے کہ بہت سے لوگ یہ مانتے ہی نہیں کہ شیبا نام کی رانی کبھی ایکزسٹ بھی کرتی تھی اور نہ ہی لوگوں نے کبھی اس کا پیلس دکھا ہے لوگ اس رانی سے جوڑی کہانیوں کو صرف مط مانتے ہیں ایتھوپین کے لوگ کوئین شیبا کو مدر آف نیشن مانتے تھے جو کنگ سولیمون کی بدھیمانی کو ٹیسٹ کرنے کے لیے اس کے راجے گئی تھی بعد میں وہ سولیمن کے بچے کی ماں بھی بنی لیکن کافی خوش کے بعد بھی ایتھوپیا میں نہ تو ان کے کوئی افشیش پائے گئے ہیں یہاں تک کہ یہ لوگ کوئین شیبا کے جس محل کا ذکر کرتے ہیں وہ بھی ایتھوپیا میں کہیں نہیں پایا گیا آپ کو کیا لگتا ہے شیبا کی یہ کہانی سچ ہے یا مدھک اپنا جواب ہمیں کامنٹ کر کے ضرور بتائیں The City of Troy City of Troy کی کہانی سب سے فیمس لیجنز میں سے ایک ہے جتنی یہ کہانی روچک ہے اتنی ہی روچک یہ آرکیلوجیکل سائٹ بھی ہے گریک لیجنز کے ایکارڈنگ اس شہر کو لگ بھگ دس سالوں تک بھی سائٹ رکھا گیا تھا Trojan War تب شروع ہوئی تھی جب کوئین ہیلن کو پیریس نے اگوا کر لیا تھا یہ پوری کہانی ہومر کی بک ایلیاد میں لکھی ہوئی ہے ہومر نے کہانی Trojan War کے ختم ہونے کے سیکڑوں سالوں بعد لکھی تھی اس لیے بہت سے لوگوں کو یہ سندھے ہوتا تھا کہ اصل میں یہ کہانی سچ ہے بھی یا نہیں یہ شہر لگ بھگ چار ہزار سال پہلے بسا تھا اور یہاں الگ الگ سمیں پر الگ الگ نام سے شہر تھے ایمسٹر ڈیم کے ریسرچر کا کہنا ہے کہ اس پرٹیکولر جگہ پر کم سے کم دس شہر رہے ہوں گے ہر ایک شہر کے نشت ہونے کے بعد دوسرے شہر کا نرمان کر دیا گیا لیکن Trojan War کی سٹوری ریال ہے یا نہیں یہ کہہ پانا مشکل ہے کنگ آرثر کاسل حال ہی میں پیٹر فیل نام کے ایک آکیلوجس نے دعویٰ کیا کہ اس نے کنگ آرثر کے محل کی ایک زیکٹ لوکیشن پتہ لگا لی ہے لیجنڈز کے ایکارڈنگ یہ محل قریب پانچ سو ایڈی کے سمیں میں ستھت تھا اور اسے کیملوٹ کہا جاتا تھا لیکن یہ سٹوری شاید صرف ایک سٹوری ہی ہے آج تک اس تھیاری کو کنفرم کرنے کے لیے ایسا آکشن نہیں ملے ہیں یعنی شاید کنگ آرثر کا یہ کاسل صرف ایک کلپنا تھا اور ایسا کوئی شہر کبھی ریال میں ایگزیسٹ ہی نہ کرتا ہو آپ کو کیا لگتا ہے کیا یہ کاسل درتی میں کہیں دفن ہو گیا ہے جس سے ہم آج تک دھوننا ہی پائے ہیں یا پھر صرف ایک مدھک اپنا جواب ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتائیں جنیسز نام کی بک میں گارڈن آف ایڈن کی تلنا پیرڈائز سے کی گئی ہے گارڈن آف ایڈن وہی جگہ ہے جہاں ایڈم اور ایو دنیا کے پہلے پورشر مہلہ نے ٹری آف لائف کی شروعات کی تھی آرکیلوجس کے انسار چرچ ہولی سپلچر وہ جگہ ہے جہاں گارڈن آف ایڈن ستھت تھا ایسا ہو بھی سکتا ہے کیونکہ ہولی سپلچر دنیا کا سب سے پوتر چرچ مانا جاتا ہے آرکیلوجس کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں ایڈم کو دفن آیا گیا تھا اس کے انسار گارڈن آف ایڈن میسوپوٹرامیا میں ستھت ہو سکتا ہے جینیسیس کے ڈسکرپشن کے حساب سے اس گارڈن سے چار ندیا گزرتی تھی اور دنیا بھر میں صرف ایراک ہی ایسی جگہ ہے جو اس ڈسکرپشن سے میل کھاتی ہے حالکہ ان دونوں میں سے کوئی بھی تھیاری ریال پروو نہیں ہوئی ہے اور نہ ہی ان کے فیور میں کوئی آرکیلوجکل ایویڈنس ملے ہیں راماز بریج بھارتیہ لجن کے انسار 15 سنچوری میں جب بھگوان شریرام اپنی پتنی سیتا کو رامن کے چنگل سے آزاد کروانے جا رہے تھے تو وانر سینا نے پتھروں کی مدد سے بھارت کے پیمبن آئیلینڈ اور شریلنکا کے بیچ ایک پھول بنایا تھا جبکہ ایک دوسری کہانی کے انسار گارڈن آف ایڈن سے ایک سپیلڈ پہلا آدمی سب سے پہلے شریلنکا میں ہی آیا تھا اور اس کا نام ایڈم تھا اس کہانی کے انسار ایڈم 27 میٹر لمبا ایک جائنڈ تھا جس نے بھارت پہنچنے کے لیے یہ بریج بنایا تھا اور اس لیے اس بریج کو آدمز بریج بھی کہا جاتا ہے ایسا بھی کہا جاتا ہے کہ اس ایریا کی جیوگرافکل کنڈیشن ہی اس طرح کی ہے انڈیا میں دھنشکوڈی نام کی جگہ اسی شیطر میں تھی جو توفان میں 1964 میں ڈوب گئی اوریکل آف ڈیلفی اوریکل آف ڈیلفی کو دنیا کا کیندر مانا جاتا ہے گریک لوگ یہ مانتے ہیں کہ زیوس نے تو ایگلز کو ریلیز کیا تھا اور دونوں پوری دنیا کا چکر لگا کر دھرتی کے ٹھیک سینٹر پر ٹکرائے تھے اور یہ جگہ ڈیلفی ہی تھی اس جگہ کا مہتو اتنا زیادہ ہے کہ پورے گریس کے لوگ یہاں سے اپنے سوالوں کے جواب لینے آتے تھے اور اس کے بدلے انہیں یہاں کی پریسٹ جو کی اوریکل ایک مہیلہ تھی اسے کچھ گولڈ دینا ہوتا تھا اس پریسٹ کی سلاہ اتنی مہتوپون ہوتی تھی کہ اس کے کہنے پر ہی لوگ فصل بڑھنا شروع کرتے تھے یہاں تک کی راجہ بھی یود کی شروعات اس کی سلاہ پر ہی کرتے تھے گریس میں بریٹش عدکار کے بعد اس طرح کی بھوشے وانیوں کو بیان کر دیا لیکن اوریکل آج بھی چرچہ کا وشے ہے آپ کو کیا لگتا ہے بھوشے وانی سمبھو ہے یا یہ صرف لوگوں کا بھرہم ہے اپنا جواب ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتائیں The Lost City of Z Z نام کا یہ شہر دنیا کا سب سے رہ سمیں شہر ہے جس کے بارے میں لوگ آج بھی نہیں جانتے کہ یہ شہر اصل میں کبھی ایگزسٹ کرتا بھی تھا یا نہیں ایکسپلورر پرسی ہیریسن فوسٹ کا کہنا ہے یہ شہر برازیل کے گھنے جنگلوں میں ستھت ہے جو کہ آج کے سمیں میں میٹو گروسو سٹیٹ کے نام سے جانی جاتی ہے پرسی کو برازیل کی ناشنل لائبریری میں ایک مینیو سکرپ پانچ سو بارہ نام کا رہسے میں ڈاکیومنٹ بھی ملا اس ڈاکیومنٹ کے انسار سترہ سو تیرے پن میں ایک سٹرینج شہر خوجا گیا تھا جس میں کمال کے سٹیچوز اور انیا آرٹیفیکٹس تھے لیکن اس شہر کے ایکزاکٹ لوکیشن نہیں دی گئی تھی پرسی نے اس ڈاکیومنٹ کو پڑھنے کے بعد اس شہر کو خوجنے کے لیے جنگلوں میں نکل گئے لیکن یہ شہر آج تک نہیں کھوجا جا سکا اور پرسی کا بھی کچھ پتہ نہیں چلا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شاید آج بھی اس شہر میں کچھ لوگ رہ رہے ہیں جنہوں نے پرسی کو مار دیا ہوگا یا پھر کسی انیے ٹرائیب یا جنگلی جانوروں نے ان پر حملہ کر دیا ہوگا ٹاور آف بیبل ٹاور آف بیبل بھی اپنے آپ میں ایک رومانچک کہانی ہے لیجنڈز کے انسار اس ٹاور کی اونچائی اتنی ہے کہ اس پر چڑھ کر آپ ہیون تک پہنچ سکتے ہیں یہ ٹاور شینار میں رہنے والے لوگوں دوارہ بنایا گیا تھا ایک تیز توفان کے بعد آئی بار سے بچنے کے لیے ان لوگوں نے اسے بنایا تھا یہ لوگ ایک جھٹ ہو کر رہتے تھے اور ایک ہی بھاشا کا استعمال کرتے تھے لیکن گوڈ کو ان کا اتنی اوچی عمارت بنانا پسند نہیں آیا جو سورگ تک پہنچ سکے اس لئے بھگوان نے ابھی شاپ کے روپ میں انہیں پوری دنیا میں الگ الگ جگہ پھیل جانے کا شاپ دے دیا اور وہ الگ الگ بھاشائیں بھی بولنے لگے آکیلوجس کا مانا ہے کہ ایٹیمنان کی ہی ٹاور آف بیبل ہے حالکہ یہ آسمان یہ سورگ تک تو نہیں جاتا اب اس سٹوری میں کتنی سچائی ہے یہ تو کوئی بھی نہیں جانتا نیچر میں نئے کلرز کا ملنا کافی ریئر ہوتا ہے اس میں بھی نیچرل بلو تو بہت ہی درلب نیچر میں پائے جانے والے زیادہ تر بلو کلر ریڈ اور پرپل کا مکشری ہوتا ہے ایسے میں اوریجنل بلو کلر کا ملنا واقعی ایک بڑی خوج ہے حال ہی میں ایک سائین بلو کلر خوجا گیا ہے سائنٹس کے انسار اس کلر کا سورس ریڈ کیابیج ہے جس میں انتھوسیانینز نام کا ایک وارٹر سولیبل پگمنٹ پائے جاتا ہے اس میں سے کچھ انتھوسیانینز ہی ریل بلو ہوتے ہیں اور سائنٹس نے باقی پگمنٹس کو ڈیزائربل شیڈ میں لانے کے لیے انزائمز کا بھی پرہیوک کیا اور ریزلٹنگ کلر انڈسٹریز میں یوز ہونے والی سنثیٹک ڈائے بریلینٹ بلو کلر تھا آرٹیفیشل بلو جیسے کوبالٹ بلو پرشین بلو ٹاکسک بھی ہوتے ہیں ایسے میں اس نیچرل بلو کلر کی خوج بہت مہتوپون ہے لاؤسٹ گولڈن سٹی یہ کمال کی گولڈن سٹی ہزاروں سالوں سے ریت کے اندر دفن تھی آرکیولوجس کا کہنا ہے یہ لاؤسٹ گولڈن سٹی لگ بھگ چونتیس سو سال پرانی ہے اسے ایجپٹ کا سب سے بڑا انشین سٹی مانا جا رہا ہے یہ شہر کافی سمرد بھی تھا یہاں آفیسز کامپلیکس یہاں تک کی بیکری بھی پائی گئی ہے اس کے علاوہ یہاں پر جونری پوٹری آدھی بھی پائی گئی ہے پچھلے دو سو سالوں میں آرکیولوجس نے ایجپٹ کے لگ بھگ سب ہی حصوں کا ایکسکیویشن کر لیا ہے اور یہی وجہ ہے کہ زیادہ تر لوگ سوچتے ہیں کہ ایجپٹ میں سب کچھ خوش لیا گیا ہے پر ایسا نہیں ہے ایپرل دوہزار اکیس میں آرکیولوجس نے لگجور میں ایک پورا کا پورا فیرنک سٹی خوش نکالا یہ شہر ریت کے اندر دفن ہونے کی وجہ سے بہت اچھی طرح سمرکشت ہے یہاں پر مٹی کی ایٹھوں کے بنے گھر ہیں بنایا گیا تھا آرکیولوجس کا کہنا ہے یہ ٹوٹان کھمون کی قبر کے بعد ایجپٹ کی سب سے مہتوپونڈ خوش ہے فائر فلائے ساؤنڈ سیگنلز کچھ ریسرچرز نے ایک ٹراپیکل رین فورسٹ میں مایکرو فون کی مدد سے کچھ ڈیٹا کلیکٹ کیا اس دوران انہوں نے پایا کہ بیٹس اور فائر فلائیز دورہ پرڈیوز کیے جانے والے ساؤنڈ کی فریکوینسی سیم تھی اور اس خوش نے پوری سٹڈی کو ہی ایک نئی دشا اور ابجیکٹیو دے دیا اس کے بعد انہوں نے ویتنام میں پائی جانے والی دو اور اسرائیل کی ایک فائر فلائی کی سپیشز کو اگزیمن کیا ہائی سپیڈ ویڈیو میں یہ اوبزرف کیا گیا کہ یہ فائر فلائیز اپنے پنکھوں کو پھڑ پھڑا کر یہ ساؤنڈ پرڈیوز کرتی ہے کمال کی بات تو یہ ہے کہ یہ فائر فلائیز خود اس آواز کو نہیں سن سکتی نیوزیلینڈ کا ایک چرچ جو کی کافی سالوں پہلے ایک بھکمپ میں نشٹ ہو گیا تھا حال ہی میں آکیلوجس کو یہاں سے ایک 35 ملین ورش پرانا ٹرٹل فاصل ملا ہے یہ فاصل چرچ کے ایک لائم سٹون پلر کے اندر سے ملا ہے 1881 82 میں بڑا یہ آکسفور ٹیریس بیپٹس چرچ 2011 کے کینٹیبری ارثکویک کے دوران بہت بری طرح شتیگرست ہو گیا تھا 2017 میں اس کے افشیشوں کو ہٹا کر جب نئے چرچ نرمان کے لیے کنسٹرکشن ٹیم یہاں پر گئی تب انہوں نے نئے چرچ میں نرمان کے لیے استعمال ملانے کے لیے ان پلرز کو توڑا اور کچھ ایسا خوش نکالا جس کی کسی نے کلپنا بھی نہیں کی تھی سائنٹس کا کہنا ہے یہ ٹرٹل اسی سپیشیس کا ہے جسے پہلے بھی اومارو میں 1880 میں خو جا گیا تھا سائنٹس کا کہنا ہے اومارو میں ٹرٹلز کافی ریئر ہوتے ہیں تو یہ دونوں ہی فوسلز ایک ہی کچھوے کے ہو سکتے ہیں حالکہ یہ صرف انومان ہے اور اس فوسل پر سٹڈی ابھی جاری ہے ابھی کے لیے ہم اتنا جانتے ہیں کہ یہ ٹرٹلز دو میٹر تک لمبے ہوتے تھے اور لگ بھگ 23 ملین ورش پہرے ویلوپ تھو چکے ہیں چولن رومن فریسکوز 1970 میں پومپئی میرس چبی نام کی جگہ پر کسی نے گیر کانونی روپ سے پہلی صدی کی ایک رومن وال فریسکو کے تین ٹکڑے چورا لیے ان پیسز میں سے ایک میں ہاتھ میں ٹرے پکڑ ناشتی ہوئی عورت کا چطر تھا وہیں دوسری میں ایک عورت کا سر اور تیسرے میں باسوری بجاتے ایک چرپ کا چطر بنا تھا ایک لمبی انویسٹیگیشن کے بعد پچھلے سال انہیں ریکور کر لیا گیا گولیانر نام کے گاؤں سے بھی 2012 میں ایسے ہی تین فریسکوز برامد ہوئے تھے ان افشیشوں کو ایک خوفیہ ٹرنل کے دوارہ گیر کانونی طریقے سے سمگل کرنے کے لیے رکھا گیا تھا لیکن اچھی بات یہ رہی کہ پولس نے اس راکٹ کو ان افشیش کو سمگل کرنے سے پہلے ہی پکڑ لیا اس گھٹنا کے بعد سیوٹا گولیانا میں خودائی کی یہاں سے کئی انیا افشیش بھی پائے گئے لیکن زیادہ تر افشیش چوری ہو گئے تھے اس لیے ویگیا نے کسی بھی کانکلوجن پر نہیں پہنچ پائے میڈیویل نیوبین کیتھڑرل اولڈ ڈونگولا میں کام کر رہی ایک پولش آرکیلوجس کی ایک ٹیم نے ریموٹ سنسنگ ٹیکنالوجی کی ٹیم نے سودان کا سب سے پرانا نوبین چرچ خوش نکالا ہے اسے چھٹوی صدی کے مدھیے کے سمیں کا مانا جا رہا ہے سائنٹس کا کہنا ہے کہ یہ اس سمیں کی سب سے پاورفل کمیونیٹی تھی اس سائٹ پر آرکیلوجس کو اپس والس ملی جنہیں بڑے آکار کی کلکھرتیوں سے ڈیکوریٹ کیا گیا ہے اس کے ساتھ ہی یہاں پر ایک بڑے ڈومب کے شیپ کا مقبرا بھی ملا ہے جس کے بارے میں ایسا مانا جاتا ہے کہ یہ کسی آرک بشپ کا بریل ٹوم ہے اس کی چوڑائی 26 میٹر ہے جبکہ لمبائی ایک 3 سٹوری بلڈنگ جتنی ہوگی اس جگہ پر 1964 سے ایکسکویشن کاریہ جاری ہے پر ویگیانک آج بھی اسے بنانے کا ایکزیکٹ سمیں نہیں پتا لگا پائے ہیں آرکیولوجس کا کہنا ہے کہ آنے والے سمیں میں اس جگہ سے نیوبین کلچر سے جڑی کئی روچک تتھے سامنے آ سکتے ہیں انشینٹ فش حال ہی میں جیولوجس کو ایک انشینٹ 3 سپائن سٹیکل بیک فش کے شریر کے افشیش ملے ہیں لاسٹ آئیس ایج کے انت میں جب آئیس شیلڈ ملٹ ہوئے نورڈن ہمیسفیر کے کوسٹل ایریا میں کافی پر ورطن آیا سمدر کی کئی سپیشز پوری طرح ختم ہو گئی حال ہی میں سائنٹس کو ایسی ہی ایک فش کے افشیش ملے ہیں یہ فش 12000 سال پہلے پائی جاتی تھی یہ فش فریش وارٹر میں رہنے کے لیے انکول ہونے والی سب سے پہلی مچھلیوں میں سے ایک تھی حال ہی میں ایک سٹڈی میں یہ بھی سامنے آیا ہے کہ ان کے جیسے ہی ایک سیملر سپیشز پھر سے فریش وارٹر میں ایوالو ہو رہی ہے اس نئی سپیشز اور سالوں پہلے پائی جانے والی سٹکل بیک فش کے فوسل کو کمپیئر کر کے ویگیانے کئی مہتوپون جانکاریاں جھوٹا سکتے ہیں تو دوستو یہ تھی حال ہی میں دس سب سے روچک خوجیں ان میں سے کون سی ڈسکوری آپ کو سب سے روچک لگی اپنا جواب ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتائیں اور ایسے ہی انیے روچک تختھیوں کے بارے میں جاننے کے لیے ہمارے چانل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں دھنیواد